اس کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھائی جاتا کہ جلٹ نام کا ایک لڑکا جو کہ اب یہاں پوسٹ کے لئے آیا یہ ایک پوسٹ مین ہوتا ہے جو کہ اب سوارگ سے ان باقی لوگوں کے پوسٹ کو کرتا ہے تب ہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام ہینا ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ بولتا ہے کہ میں پوسٹ مین ہوں جو کہ اب وہ اسے واٹر مانگتے ہو اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے اس لئے وہ اسے پینے لگتی ہے تب ہی وہ آدمی وہ پوسٹ مین اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے کسی اور کا پانی نہیں مانگنا چاہیے یہ بہت غلط ہے اگر تم کسی اور کا پانی مانگتے ہو تو وہ غلط ہے وہ کھانے کھارک ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ دونوں جان پہچان کرتے ہیں وہ بولتے ہو میں ان پوسٹوں کو ان ڈاکیوں یعنی کہ ان پتروں کو سورگ میں بھیجتا ہوں اور ان کی یادوں کو تاکہ ان کی بشواس نہ ہو سکے اس لئے بشواس ہو سکے ان لوگوں کو کہ میں ہیبن پوسٹ مین ہوں اس طرح سے وہ اپنی باتیں اس سے کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب کو نکال رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بولتی ہے تم یہ کیا کر رہے ہو میں اسے نکال کر اسے پڑھوں گا اور ان تک پہنچاؤں گا اس طرح سے وہ یہ کام کرتا رہتا ہے اور ان دونوں کی کافی جان پہچان ہو جاتی ہے اور اس طرح سے وہ ایک دن اس طرح سے وہ ایک دن کیفی میں ملتے ہیں اور اس طرح سے اب دکھا جاتا ہے کہ وہ کیفے میں آ چکے ہیں کیفے میں ایک گلتی سے ایک گلت خط نکال جاتا ہے سب ہی خط صحیح ہوتے ہیں تب ہی ایک گلت خط آ جاتا ہے جس میں اس نے ہیون کے بارے میں الٹا شلطہ لکھا ہوتا ہے تب ہی وہ پوچھتا ہے کیا وہ تم نے لکھا تھا وہ اس بارے میں پوچھتی وہ نہ کہتی ہے وہ بولتا ہے تم ہی نے وہ خط لکھا تھا تمہاری ہی گلتی کے قرآن وہ خط لکھا تھا تم اتنی بے وکوف ہو کیا تم اتنی اولو گتھی ایسی ایسی باتیں بولتا ہے اور وہ اس نے روش کرتا اس سے اتنا تب ہی وہ لڑکی بھی بہت انکریج ہوتا آتی ہے تب ہی وہ گصے میں اوپر اڑ جاتی اور گصے میں بولتی ہے میں چاہوں تو سوارگ میں بوم بھیج سکتی ہوں بوم بھیج کے تاکہ وہ بلاسٹ ہو سکے اس طرح سے وہ بولتی ہے اس طرح سے وہ ان دونوں کے بیچ میں بہت بحث ہوتی وہ کہتی ہے تمہیں اب اس کافی کا بل دینا ہے یاد ہے نا دیس روپے تمہیں یہاں پر دینے ہوں گے اس کافی کے لیے تاکہ تم سمجھ رہی ہو میری بات کو ہینا سے وہ بولتا ہے ہینا سنتی ہوتی اور ان دونوں کے بیچ میں کافی ساری بحثیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد کہانی کو اب آگئی دکھایا جاتا ہے اس طرح سے کہانی کو آگئی دکھایا جاتا ہے وہ دونوں اب پھر سے ایک وہاں جہاں کی پوسٹ کی جاتی ہے وہ پتر کو نکالتے ہیں اور ان دونوں کے بولتے ہیں تم وہی ہو نا جو جس کے بارے میں آج کل خوب مشہور ہے وہ اس طرح سے وہ دونوں کی باتیں کرتے ہیں ہاں میں وہی ہوں تب ہی انہیں ایک خط ملتا ہے اس خط کو وہ پڑھنے لگتا ہے اور وہ پڑھتے پڑھتے اس خط میں اس نے اپنی ماں کے لیے وہ لکھا ہوتا ہے دراصل اس کی ماں اس گزر چکی تھی بہت سمیں پہلے تو اس نے اس خط کو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے ساتھ ایک لنچ باکس بھیجا ہوتا ہے لنچ باکس میں ایک فوڈ ہوتا ہے جو کھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اسے خواہ سکے اس طرح سے ان دونوں کے بیچ میں بات چلتی ہے ہم دونوں کو یہ کھا لینا چاہے نہیں تو یہ بعد میں سر جائے گا وہ اس لنچ باکس کو کھولنے لگتا ہے اور لنچ باکس کو کھولتا ہے اس میں سے وہ نکلتا ہے اس میں سے کھانا نکلتا ہے اور وہ دونوں اس کو کھانے کے لیے کھانے لگتے ہیں وہ پھر بولتا ہے کہ یہ سر جائیں گے ورنہ ہمیں اسے کھا لینا چاہے جلدی سے تب ہی جولیٹ کھڑا اڑتا ہے اور جوڑ سے چلانے لگتا ہے تمہاری بیٹی نے وہ کھانا بھیجا تھا اور ہم نے وہ کھا لیا ہے اب وہ تو تک ہی پہنچ گیا وہ جوڑ سے چلانے لگتا ہے اس طرح سے اب وہ اس کے بھی اوپر ایک کھول لگ دیتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس طرح سے یہاں پر دکھا جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں باتیں چلی ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ بولتا ہے کہ میں وہی ہوں ہاں سچ میں میں وہی ہوں اور میں ایک انجل ہوں ایک گوست ہوں اس طرح سے وہ باتیں بولتا ہے اسے یقین نہیں ہوتا ہے یہ ساید پاگل ہے یہ مزاگ کر رہا ہے اس طرح کی باتیں ساید کوئی اٹھ پٹا انسان ہی کر سکتا ہے اب یہاں پر ایک آدمی کو بوڑھے آدمی کو دکھائے جاتا ہے جو کی بہت ہی چنتیں ہوتا ہے اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے یا اس کا بیٹا ہے میرا ہی ہے بیٹا ہے یا نہیں ہے اسے یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس بات کو لے کر بہت چنتہ میں ڈوبا رہتا ہے وہ ہمیسے رات دن پریشان کرتا رہتا ہے گھر کو گھر والوں کو بھی اور خود بھی پریشان رہتا ہے وہ اس طرح سے ایک دن ایک ہیون پوشٹ ان دونوں کے گھر میں بہت بحث ہوتی ہے پتا کے بیچ میں چمچ نیچے گر جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں بحث ہوتی ہے کیا آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں اس طرح سے ان دونوں کو وہ خط اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس ڈین اکلی ڈین اے ریپورٹ کو بنانے کی سوچتے ہیں کیا ہم اس بوٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیا اس برد آتمی کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے وہ ان دونوں کے بیچ میں بات چل لی ہوتی ہے اس طرح سے وہ بولتے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہے ورنہ اور وہ بوڑھا آتمی پریشان ہوتا ہے اور ایک دن وہ وہاں جاتے ہیں ایک نکلی جو ملک اس ڈاکیمنٹ کا کام کرتے ہیں وہ اس کے وہاں جاتی شاپ میں اور وہاں سے ایک نکلی ڈاکیمنٹ بنا کے لاتی ہے جو کی نکلی ہوتا ہے ڈین اے ریپورٹ جسے کہا جاتا ہے وہ اسے بنا کر لاتی ہے اور اس طرح سے دکھائے جاتا ہے کہ اب وہ اسے وہاں پوسٹ کر دیتی ہے اور ایک دن وہ بوڑھا آدمی اسے کھول کے دیکھتا ہے تو وہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح سے دکھائے جاتا ہے کہ وہ اس کو نہیں کھولتا ہے تب ہی جولیٹ خود اسے وہ پوسٹ کرنے جاتا اور کہتا ہے کہ یہاں پر سائن کرلو آپ کے بیٹی نے کچھ آپ کے لئے بھیجا ہے یہاں بولتے ہوئے اور یہاں کہتا ہے کہ یہاں پر سائن کرو اور وہ آدمی سائن کرتا ہے اور اندر جاتا ہے جیسی وہ کھولتا ہے اس کے باہر لکھا تے این اے رپورٹ اور وہ اس کو پڑتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا سچ میں آپ کا ہی ہے وہ اسے سن کر بہت خوش ہو جاتا اور لکھا ہوتا ہے کہ سو پسنٹ اس طرح سے وہ بہت بہت خوش ہونے لگتا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ اتنا خوش ہوتا کہ جیون میں پہلی بار وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے دکھائی جاتا ہے اب آگے کہانی وہ خوش ہی رہنے لگتا ہے تب ہی ایک دن ایک پوشٹ اس لڑکی کو ملتی ہے ایک سنگر کی جو اس کے پتا نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ جب وہاں سنگر بنا تھا تو اس پتا کو وہ سائد منجور نہیں تھا اور وہ پتا اس کے پتا اس سمیں گجر گئے تھے اس لئے اس بات کا افسوس ہوتا ہے اس سنگر کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ اس بات کو لے کر پریشان بھی نہیں ہے لیکن اسے بس ایک بات کا گلٹ ہے کہ اس کے پتا اسے آخری بار اسے معافی نہیں کی اور ایک دن وہ لڑکی جاتی ہے کہ اسے وہاں پر وہ دے دیتی ہے اس کا پتا کا وہ سامان تھا کچھ وہ سامان اسے دے دیتی ہے اور وہ سامان دیتی ہے جیسی ویسی وہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کے پتا نے بھی جائے کیا یہ سچ میں میرا ہے اور تب ہی وہ وہ اسے اپنا آٹوگراف کے لئے بھی بولتی ہے اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ وہ پوری بات بھی بتاتی ہے اور اس طرح سے وہ آٹوگراف انت میں مانگ کر چل دیتی ہے اور اس کا کونسلٹ ہوتا ہے وہ اتنی خوشی شکاتا ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا سائد وہ پہلی بار اس خوشی کو محسوس کر رہا تھا اور اس خوشی کو پہلی بار گا رہا تھا اس طرح سے دکھائی جاتا کہ وہ خوشی خوشی گا رہا ہوتا ہے اور اب وہ چنتان مند سے اب دکھی نہیں تب ہی ہیون پوشٹ میں ان کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے تب ہی جولٹ اور ہنا کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ اس کا ہوتا ہے تب ہی وہ دونوں بات کرتی ہیں ہینا بتاتی ہے کہ اس لڑکی کو میں نے پہلی بار یا کہیں دیکھا ہے تو وہ بولتی ہے کس کے ساتھ دراصل یہ میرے بائی فرنڈ کی گیل فرنڈ ہوا کرتی تھی اس لئے وہ بولتی ہے اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بات چل لی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں پوشٹ کر کے یہاں چلی جاتی ہے تب ہی دکھائی جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس طرح سے اس کو بارے میں اس خط کو پڑتی ہے تو اس کو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح سے وہ اسے بھلا بھلا کہنے لگتی ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے یہ کیا ہے وہ الٹی سلٹی گالیاں اسے بکنے لگتی ہے کہ جیسے کی ابھی کوئی گالی سنی نہیں ہوگی اس طرح سے اسے یہ گالیاں بکنے لگتی ہیں اب دکھائی جاتا کہ وہ اسے بہت ہی بھلا بھلا کہنے لگتی ہے وہ کہتی ہے اب تمہارا مند شاید شانت ہوا ہوگا ساید تمہیں اب شانتی مل گئی ہوگی اس طرح سے وہ خود بولتی ہے اپنے آپ کو کہ مجھے شانتی مل گئی اب اچھا لگ رہا ہے اور اس طرح سے وہ دونوں اس کے بارے میں بات کر رہتے ہیں کیا ہم کس کر سکتے ہیں میں تمہیں وہ کرنا کس کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بولتی ہے ہمیں اس بات کو یہیں پر بھولا دینا چاہیے ساید ہمیں اس بات کو آگے نہیں دہرانا چاہیے اور اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ وہ دیرے دیرے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ultimate بھی ہونے لگتے ہیں اور کس کرتے ہیں وہ یہاں پر دکھائی جاتا ہے اب آیا اگر کی سٹوری یہاں پر دکھائی جاتی ہے کہ وہ ایک عجیب سے سفر کی اور چل پڑتے ہیں جو کہ ایک بس میں سفر کرتے ہوئے وہ ایک دوسری جگہ چل لیتا تھے یہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان نہ ہوکے بلکہ وہ خوش تھے کہ ہم نے کسی کے ہیلپ کی اور وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں تب ہی وہ ایک جگہ جاتے ہیں جانا کی بات کرتے ہیں وہ بولتا ہے میں ہیون پوسٹ مین ہوں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نہ میں کسی کو پیسہ دے سکتا ہوں یہ وہ بات کہتا ہے تب ہی وہ آگے جاتے ہیں اور وہاں پر خوشی خوشی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ وہ کسی کمرے میں جاتے ہیں ان لیٹروں کو خط کو پڑھتے ہیں ان خطوں کو پڑھنے کے بعد ان کے دماغ میں ساید ہی کوئی نیا اپائے آیا ہوگا لیکن وہ خط کو پڑھتے ہیں اور ایک دن وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو آدمی اپنے پائلٹ ایکسیجنڈ میں اپنے بچے کو کھو دیا تھا اس طرح سے وہ اسے پاس جاتا ہے اور کافی پیتا ہے اس کے ساتھ وہ جب اس فوٹوں کو دیکھتا ہے تو وہ فوٹوں ہیں آسمان کی فوٹوں وہ بتاتا ہے کہ یہ فوٹے میں نے میرے بیٹے کی ہے پر میں نے بھی اپنا یہ شوق بنا لیا ہے اس لئے مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں فوٹو کشنا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں میرے بیٹے کو بھی یہ بہت زیادہ پسند تھی اس لئے اب آگے دکھائی جاتا ہے کہانی میں کی تم کہ پوشٹ میں کو ایک خط ملا ہوتا ہے جو کی اسے پہلی بار نہ ہوکے بلکہ یہ خط اسی لڑکے کے لئے لکھا ہوتا ہے اس آدمی نے جو کی اس میں لکھا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ خط کو پڑا جاتا ہے اور وہ خط اسی کا ہوتا ہے جس نے لکھا ہوتا جس نے ابھی ہوای جہاز میں اپنے بیٹی کو خویا ہوا تھا تب ہی دکھائی جاتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر ساید اسے پشتاوہ نہ ہو لیکن اس بات کا وہ بہت دکھ جاتاتے ہیں کہ ہم اس کی ہیلپ کریں گے تو شاید ہمیں کچھ نہ کچھ پرابتی ہوگی تب اس نے وہ پورا لیٹر پڑھ لیا ہوتا ہے اس لڑکی نے اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ اس کی ہیلپ کرنے کے سوچتے ہیں اور وہ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب وہ ان کی پوری ہیلپ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ اب اور وہ بولتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ آپ جیون میں اکیلے کیسے پڑ گئے اور آپ کا پریبات کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا اس سمیں لیکن میں نے اس کی ماں تو بچپن میں ہی چلی گئی تھی اور اس نے اپنے میں نے اپنے بیٹے کو اس سمیں کھو دیا تھا جب وہ ایک کار ایکسیڈنڈ نہ ہو کے بلکہ پائلٹ کا ایکسیڈنڈ میں ہو گیا تھا اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ وہ اس بات کو بولتا ہے ایک دن وہ کیفے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کیفے میں بیٹھنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو بلا رہا ہوتا تو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے تب ہی وہ اسے بات کو کر رہا ہوتا ہے آخر مجھے یہاں پر سب یاد کیوں اور تب وہ کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کے سامنے میں دیکھتا نہیں ہوں جو دکھی نہیں ہوتا اس کے سامنے میں نہیں دیکھتا ہوں اس لئے مجھے مجھے گاڈ گائیڈنس انجل نے بنایا ہوگا اس لئے تو اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ اندر کے بیچ میں بات چلی ہوتی ہے اب وہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ مجھے تم تو دور سے نہیں دکھائی دیتے ہو وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم گوشٹ ہے وہ ابھی بھی سمجھتی ہے وہ مزاگ کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں میں ایک گوشٹ ہوں اس لئے میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں یقین کر لو میرا تب ہی وہ بہت رونے لگتی اس کے چہرے پر ایک مایوسی آنے لگتی ہے وہ دکھی ہونے لگتی ہے کہ ایک دن ساید تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے اس لئے وہ دونوں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں بات چلی ہوتی ہے اب وہ دونوں پریشان تو ہیں ساتھ ساتھ اب کرے بھی کیا اب وہ روڑی ہوتی ہے اور اس بات کو لے کر اب آگے کہانی بڑھتی ہے اس طرح اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ کہانی میں وہ روڑی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا میں تم سے پیار کرتی ہوں جیسے تم مجھے چھوڑ کے مت جانا اس طرح سے آگے دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ آگے بتایا جاتا ہے کہ کہانی میں وہ ان دونوں کے بیچ میں بات ہو لیا جاتی ہے نہیں تم یقین کیوں نہیں کرتے میرا میں سچ میں ایک گوست ہوں ایک بھوت ہوں جو کہ اب اس دنیا سے ناتا نہیں ہے میرا میں اس سمیں ہو مر گیا تھا اور اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ پھر سے وہاں کافی پینے آتی ہے جہاں جہاں وہ گیا ہوا تھا وہاں وہاں آ جاتی ہے اس نے تم سے کیا کہا وہ لڑکا تو کہتا تھا کہ وہ بھوت ہے وہ گوست ہے یہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا ہے کیسا لڑکا ہے یارو پتہ نہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو ساید ہوگا بھی اور آج کل تو وہ نہیں آ رہا کہاں گیا وہ بسے ایک دن وہ اس کے سامنے ٹیپ دکھا دیتی ہے ٹیپ بجا دیتی ہے اس کی پتا اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے دراصل اس کے بچے کی جو ہوای جاز کی درگٹنہ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے سامنے بھی پلی کر دیتی ہے اس طرح سے دکھا جاتا وہ بہت توڑ جاتا ہے اور اس کے دل میں بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا پاپا مجھے ماں آپ کی کوئی گلتی نہیں تھی اس میں آپ نے مجھے تو اچھی سے پالا تھا اس لیے میں آپ دکھی مت ہونا اس لیے وہ اس کی ہیلف کر رہے تھے تاکہ وہ خوش رہے جیون میں اور اس طرح سے اس کی ساری دکھوں کا انت ہو گیا تھا اور اب وہ انجل اسے نہیں دکھ رہا تھا اسی بات کو لے کر وہ پریشان تھے اور ایک دن وہ گارڈن میں جاتے ہیں وہ گارڈن میں ایک انجل یعنی کی جولیٹ دکھائی جاتا ہے جولیٹ اسے کہتا ہے کہ اب تو میں تمہاری دکھوں کا تو انت ہو گیا ہے اب مجھے بھی تمہارے ساتھ واپس جانا ہوگا اب وہ بھی تو میں نہیں دکھوں گا مجھے واپس جانا وہ ایسے سنتے ہی وہ مزاگ سمجھتی ہے اور اس طرح سے وہ سچ میں چلی جاتے ہیں اور وہ آدمی اسے جانے کے لئے کہتا ہے اپنے گھر سے اس طرح سے دکھائی جاتا ہے اب وہ چلی جاتے ہیں گارڈن میں گھومتے کے لئے تب ہی یہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ جولیٹ اب نہیں دکھائی دیتا ہے اس کو وہ اکیلے پر جاتی وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگتی پر وہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا وہ کبھی ادھر گھومتی تو کبھی ادھر گھومتی جولیٹ اسے نہیں دکھائی جاتا دراصل اب اب اس کو دکھائی جاتا ہے ہنہ کو دکھائی جاتا کہ اب وہ کیا کرے تب ہی وہ ایک آدمی وہ اپنا پروفیشن بنا دیتا ہے پکچر کے لئے پکچر کھینچنے کے لئے نکل پڑتا ہے دراصل اس کے بیٹے کا اس بات کو سیریسلی لے رہتے ہیں اور اس طرح سے وہ اس فوٹو کو کھیچنے لگتے ہیں اب یہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور اب اس بات کا کوئی گلٹ نہیں ہوتا وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے آپ کو دل دکھائی تا اس دن ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں تم نے دل دکھایا اس میں کوئی بات نہیں لیکن وہ کہاں ہے جو تمہارا ساتھ ہی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے وہ پہنچتا ہے تب وہ کہتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں گی ان دونوں کے بیچ میں گصہ چل رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے دکھائی جاتا ہے کہ اب وہ پبلک پلیس میں بھی ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے اور اس طرح سے دکھائی جاتا ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے تب ہی اسے ایک خط ملتا ہے اس خط میں جولٹ نے لکھا ہوتا ہے کہ میں 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 تمہارے ساتھ رہ کر بھی بہت خوش تھا آج سے پہلے میں نے ایسے اپنے جیون میں کچھ نہیں کیا دراصل میں میری موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی دراصل اس طرح سے میں کار ایکسیڈنٹ میں ایک پروفیشن آدم تھی اور میری پیسے بہت ختم ہو رہے تھے اور میں اس طرح سے بہت ٹینشن میں آگیا تھا ایک دن میری موت کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور جس کے قارن میں مر گیا تھا اور اب میں تمہارے سامنے آیا ہوں اور اس طرح سے میری میں ایک اچھا آدمی تھا اور میری موت ہوئی نہیں تھی دراصل مجھے جب ہوش آیا تو میں اس میں تھا میں ایک پوشٹمنٹ کے روپ میں تھا اور وہ اس طرح سے اس کو کہتا ہے کہ تم اپنا خیال لگنا اور اس طرح سے وہ بہت رونے لگتی ہے اور یہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو سنبھال لگتی ہے دیرے دیرے جو بھی پوٹو ہی تھی اس کے ساتھ کھچوائی ہوئی تھی وہ گائب ہونے لگتی ہے یہاں پر دکھائے جاتا ہے اب اب دکھائے جاتا ہے کہ اب وہ رونے تو لگتی ہے اب جولیٹ کو دکھائے جاتا ہے جولیٹ جو کہ اب سورگ میں ہے سورگ دودھ اس سے کہتا ہے اس سورگ دودھ کے پاس جاتا ہے سورگ دودھ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے جو کرم تھے وہ اچھے کرم ہے تم نے جو پورے کرم کہے تھے وہ پورے نہیں تھے بلکہ اچھے کرم ہے بدل گئے تمہیں وہ واپس جانے کی انمتی دیتا ہوں گارڈینز ایلنز اسے کہتا ہے کہ تمہیں واپس جانے کی انمتی میں دیتا ہوں وہ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ پر وہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے کوئی دیکھ پائے گا ہاں تمہیں سب دیکھ پنگے کیا مجھے یہ سب یاد رہ گا نہیں تمہیں کچھ بھی ایسا یاد نہیں رہ گا دراصل تمہیں اس بات کا کچھ بھی یاد نہیں اور روحانہ کو بھی کچھ نہیں یاد نہیں ہے نا دیرے دیرے اس کو ایک گم کے روپ میں بھول جائے گی اور وہ خوشی کے روپ میں اسے اپنا لے گی یہ بات اس گارڈس انجل اسے کہتا اور وہ دیرے دیرے نکلنے لگتا ہے جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں باقی سب آتمائی نکل پڑی ہے اس کی وہ دیکھتا ہے اور تب ہی یہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ کومہ سے باہر آ گیا تھا اور وہ دکھائے جاتا کہ وہ کھڑا ہو گیا تب ہی اس کی فائلیں گر جاتی اور وہ ٹھیک ہو کر سوست ہو کر آیا ہوا تھا اور وہ اس سمیں دکھائے جاتا کہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس طرح سے وہ اس کی دیکھنے لگتی اور وہ دونوں خوش ہونے لگتے ہیں اس طرح سے دکھائے جاتا کہ وہ دونوں اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں اور وہ اس کو پہچاننے لگتی وہ اس سے پہلی بار ملنا تھا ایسا لگ رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ میں پھر صلاح ہو جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے کانی قدم ہو جاتی